ماشاءاللہ جی یہ تو آج دیکھنے آیا ہوں یہ سارا پلستر ہو چکا ہے وہ خود تو اوپر چال رہے ہیں وہ خود مستری ہے نا وہ کہتا ہے کہ چلیں گے ہم تو یہتنی کھوڑا یہ اتنی بنائیں گے اور ادھر انہوں نے بنایا ہوا ہے جی مسالہ مستری بھائیوں نے اور ادھر سے واشروم کا یہ سیڈ بھی پلستر ہو گئی ہے یہ سارا پلستر ہو گئی ہے یہ جو بھی نیون یہ روک جائے گی پھر اسے کھلر ہاں ایسے کھلر جائے گی اس درخت کا جی اوپر سے میں نے کٹ دیا ہے کیونکہ سردیاں آگئی تھی سارا چلتے ہیں جی اوپر سیڑھی کے اوپر اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم کیارے بین بھائیوں کیا امید کرتا ہوں سب ٹھیک ساکتے ہیں پھر ٹھاٹ ہوں گے الحمدلللہ میں بھی بلکل ٹھیک ساکتے ہیں آپ کی دعاوں سے ویلوگ جی ہمارے آو چکا ہے سٹارٹ ویلوگ ساکھ کرنے سے پہلے میری تمام بھین بھائیوں سے چھوٹی سرکاس ہوتی ہے جو چینل پر نیواتے ہیں چینل کو کارل جی سسکرائب لیکشی آر اس کے بار چلتے ہیں ویلوگ کے طرف آج کا آپ کو دکھاتے ہیں مددار ساہب ویلوگ اور ادھر کھڑا ہے وہ کارمت کے آل ہے طبیعت کیسی ہے بہت اچھی بہت اچھی ہے سکول سے واپس آگئے ہاں جی وہاں چھوٹی ہوگئی ہاں جی کیا ٹیم ہوگیا ہے ڈیڑ ڈیڑھ بج گیا ہے جی ایک بج کا تقریباً تیس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اور ان کو ہوگی ہے چھوٹی اور ادھر ساتھ ان کے کھڑا ہے ابریم خان ابریم خان کیا آل ہے طبیعت آپ کی کیسی ہے ٹھیک ہے صافیق آ رہی ہے وہ ہاں جی ہاں جی چلو جی آزانیں آ رہی ہیں تو آزان سنتے ہیں پھر آزان سننے کے بعد انشاءاللہ بعد میں ملیں گے بیٹھی ہے جی نادیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بھن بھائیوں کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رو خوش رو عباد رو ہستے اور مسکراتے رو پھول افترا الحمدللہ میں بھی بلکو ٹک ٹاک ہوں ہوں آپ کی دعاوں سے بلوگ جی ہمارا شروع چکا ہے بلوگ شروع کرنے سے پہلے میرے تمام بھائیوں سے چھوٹی سیریو کیسٹوٹی جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھے چھوٹے پیرے کومیس کریں تو چلتے ہیں بلوگ اس درخت کا جی اوپر سے میں نے کٹ دیا ہے کیونکہ سردیاں گئی تھی سارا دن میں ادھر چھاں ہوتی تھی ویسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر نا مکمل چھاں ہوتی ہے یہ دیکھیں کیونکہ یہ سارا نا سسٹم جو ہے نا یہ ادھر سے مارت ہے نا کافی تو سورج جو ہے نا ادھر چلا جاتا ہے سارا دن ادھر چھاں ہوتی ہے تو اس کو میں نے کٹ دیا ہے کیونکہ ہم نے جیسے آپ نے دیکھا گارہ وغیرہ بھی ہم نے بنایا ہوا ہے اور کمروں کی چھتیں وغیرہ کو بھی لپائی کرنی ہے اور نیچے جو یہ سہن ہے یہ بھی سارا لپائی کرنا ہے تو اس وجہ سے جو ہے میں نے اس کو اوپر سے کٹ دیا ہے تاکہ بعد میں کٹیں گے نا یہ مٹی وغیرہ نا ساری خراب ہوتی ہے ادھر یعنی کہ یہ بعد میں نہیں کٹ سکتے تھے تو ابھی چلتے ہیں جی پانی نہیں ضائع کرو یار کپڑے رکھیں کیسے آپ گندے کا رہے ہو یہ سارے گلے ہو جائیں گے پانی ضائع بھی ہو یہ موٹر تھی آپ نے پانی میں ڈال دی یہ وسیم آئے گا پھر آپ سے پوچھے گا ابھی چلتے ہیں جی محول دیکھتے ہیں بہر کا بھی دیکھیں اس کی یہ کنڈیشن بنا دیا اور اس کی کنڈیشن جو ہے ویسی کی ویسی ہے وہ فل چھاؤں ہے کیونکہ اس کو کٹا تھا لیکن اس کو جو ہے نا جو ہے نا صحیح موسم ہے ہم نے کٹ لی نا اور جیسے ہی گرمی آئیں گی تو یہ نا سیر سے ہو جائے گی تو اس لیے ابھی سردیوں میں ہم کٹ سردیاں بھی شروع ہو رہی ہیں نا ہم نے کٹ لیا تو پوریاں سردیاں جو ہے نا یہ گوزر جائیں گی تو جیسے ہی گرمی آئیں گی تو اس کی چھاؤں دوبارہ سے ہو جائے گی اور یہ زیادہ اوپر بھی نہیں جائے گی کیونکہ ہم نے اوپر اوپر کٹا ہے نا پھر ادھر سے جب انہوں نے جو ہے دوبارہ سے ہونے ہیں فپڑنی ہے فپوڑ ہونی ہے تو گروہ میں آنی ہے تو پھر اس کا نا نیچے آ جائے گی اس طرح نا یہ نیچے اس طرح ہو جائے گی اوپر زیادہ نہیں جائے گی اوپر ہمیں ضرورت نہیں ہے اتنا اوپر لے کے جانے کی کیونکہ اس کا زیادہ اوپر جائے گی نا پھر وہ آئے جب اندھیری آتی ہے یا کوئی کوئی ہوایں تیو چلتی ہیں جیسے تو فانی ہوایں ہوتی ہیں تو یہ نا ٹوٹ ٹوٹ کے نا نقصان کرتی ہیں پھر اس وجہ سے زیادہ اوپر نہیں لے کے جائیں گے اس کو نیچے نیچے رکھیں گے تو اس وجہ سے جائے میں نے کار دیا ٹوٹی بند کر دو یار آپ تنگ کر رہے ہو مجھے بند بند کر دے ابراہیم بند کر دو ٹوٹی بند کر دو ٹوٹی ادھر آجو آپ ادھر سیڈ پہ آجو یہ سارے کپڑے ابھی ابھی آپ نے پہنے یہ سارے گلے ہو جائیں گے تو فریش نہیں تھا اس وجہ سے میں نے یہ دیکھیں یہ سارے چیز جو ہے نا سب کچھ اوپر رکھ دیا ہے اور نیچے ادھر نا سارا کچھرا وغیرہ ہوا پڑا تھا ابھی یہ کچھرا جائیں اس تغاری میں ڈال دیا یہ بہر پھینک دیں گے اور ادھر جو ہے نا یہ سارے سسٹم سیدھا کر رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے نا ساس اتھرا محول ہو تاکہ یہ وی اے پی جگہ جو ہے وہ نظر آئے کیونکہ یہ سارے اوپر وہ چار پائیوں کے سامان بھی پڑا تھا یہ بھی خراب ہویا پڑا ہے کہ کوئی دیکھیں ادھر سے ٹوٹا پڑا ہے کوئی ادھر سے ٹوٹا پڑا ہے اس کو سیوی بھی لگی پڑی ہے تو یہ سارا سامان نا اوپر رکھ دیا ہے لکڑی کے اوپر تاکہ یہ جو ہے نا اوپر رہے گا اور نیچے والی جو جگہ ہے نا یہ زبردست جو ہے نا کہی کس صفائی کی ہے کہی سے ساس اتھرا کر کے نا یہ محول بنا دیا ہے میں نے کہا پھر یہ نا صاف ستھرا محول نظر آئے مکمل اور ادھر جو ہے پھر ہم بنائیں گے چولا کیچن وغیرہ ادھر جو ہے نا دیوار لگائیں گے ایسے ادھر دیوار آئے گی اور اتنے تک پھر ایسے ہم دیوار آگے کر دیں گے تو ادھر سے ہم نا راستہ نکال لیں گے اس جگہ سے یہ جو ہے اس کو اٹھا کے ادھر رکھ دیں گے جہاں پر آپ کو میں نے پہلے دکھائیے نا صفائی اس چھانی کو اٹھا کے ادھر رکھیں گے اور یہ سارا محول جو ہے نا سیدھا ہو جائے گا پھر ہمارا ادھر جو ہے نا چلا آ جائے گا اور اس میں کچھی مٹی کی چلیں وغیرہ بنائیں گے چلیں بنائیں گے جو چیز بھی ہمارا دل کرے گا ادھر ہم بنا کے نا اوکے کر دیں گے تاکہ پھر لپائی وغیرہ بھی ہو جائے گی بہت سندر بھی بن جائیں گے چونکہ یہ کچھی مٹی کے جو چیزیں ہوتی ہیں نا کافی سندر نظر آتے ہیں پھر ہم نا اس میں کافی ڈیزائن والے بنائیں گے انشاءاللہ کچن اور وی اے بھی لیکن یہ ہے کہ ادھر بھی دیوار ہے ادھر بھی احمد بھائی نے دیوار جو ہے اوپر کرنی ہے تو مکمل جب ہو جائے گی پھر ہم نا ادھر ہمارا چلہ جو ہے وہ بڑا زبردست بنے گا اور آپ نے رائے ضرور دینی ہے کہ اس جگہ پہ ہمارا چلہ بن جائے گا تو پھر کیسا نظر آئے گا اور ادھر انہوں نے بنایا ہوا ہے جی مسالہ نستری بھائیوں نے کیونکہ یہ جو ہے نا اسگر بھائی کہنا وہ فرش وغیرہ ڈال رہے ہیں اور پلستر وغیرہ کبھی کام ہو رہا تھا ادھر جو ہے انہوں نے سارا کوش لگایا ہوا ہے اور ادھر نیو بکری ہے ہمسائیوں کے گھر میں بکری وہ نا اتنی آوازیں لگاتی ہے اتنی آوازیں لگاتی ہے نا سارا دن ہی آوازیں لگاتی رہتی ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہوتا ہے جو ایسے نا آوازیں لگاتی رہتی ہے السلام علیکم استاذ فیاض کیا آلے بسم اللہ کرو جی بسم اللہ کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ ادھر بیٹھ گئے کوئی چار پائی منگا لیتے چار پائی ہوتی تو وہ ڈال کے بیٹھ جاتے اسی کیونکہ ادھر نا انہوں نے جی فاش ڈال جیا ہے اس مکمل سارا اور ادھر سے واشروم کا یہ سیڈ بھی پلستر ہو گئی ہے یہ سارا سسٹرم جائنا بھار یہ تھوڑا سا رہتا ہے میرے حساب سے ہے نا یہ بھالا رہتا ہے نا صحیح 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 یہ اس کے اوپر بھی چل رہے ہو کیا بھی ابھی کام بھو رہا رہا ہو تو ادھر آیا جی میں دیکھنے کے لیے تو جیسے آپ نے دیکھا ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ کھانے کا ٹیم ہے ڈیڑھ کا ٹیم تھا کھانا کھا رہے تھے تو ابھی چلتی ہیں آگے آگے چل کے دیکھتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ادھر چلتے ہیں ویڈھوس میں تو ویڈھوس کی جو ہے نا لک وغیرہ وہ دیکھتی ہیں اور کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ ابھی ادھر چل کے دیکھتے ہیں السلام علیکم کیا حال چال ہے طبیعیت کیسی ہے زبرداست ہے کہاں چلے گئے خان خان پور خان پور خان جی خان جی خان جا رہا ہے رکھو رکھو ادھر آؤ اوہ ادھر آؤ ادھر 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 بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے اس کے آپ اندر سے کونٹی لگا دو کھول لیتا ہے پھر بھی اچھا خان جی اور آپ سنائے کر الحمدلہ اللہ کا شکر ہے بلکل زبرداست طبیعیت صریعت بھابی کیسی ہے کل تبقار تھا انہاں ٹھیک ہے آج بوٹی کو گنجا کر دیا ہے اس کو گنجا کر دیا ہے کیونکہ سردیاں آگئی تھی یہ کافی اوپر جا رہی تھی ہاں تو ہم نے نا وہ سین کی لپائی وغیرہ کرنی ہے چھتوں کی بھی کرنی ہے تو پھر میں نے کہا جب لپائی ہو جائے گی نا تو دوبارہ اس کو کٹیں گے تو یہ کام خراب کرے گی خراب کرے گی ساری محنت بکار ہو جائے گی پھر اس وجہ سے پہلے میں نے آج جو ہے نا کٹ دی ہے کیونکہ کال ہو سکتے لپائی شروع کریں تو یہ سارا سسٹرم جانا ہے تھوڑی تھوڑی کیونکہ اوپر زیادہ نہیں جائے گی یہ ادھر جتنا ہے نا یہ جو بھی نیون ایسے کھلر جائے گی کچھ جو ہے نا اوپر پھر یہ باتروم کے چھت کے اوپر آئے ہو تھے اس کے پتے وغیرہ کرتے تھے تو یہ چھت پوری جو ہے نا اوپر پتوں کی بھری پڑی ہے تو اس کو بھی ابھی صفحی کرنی تھی کیونکہ اوپر نا وہ اٹے رکھی ہوئی ہیں ٹیل والی وہ اٹھانی ہے کیونکہ ہم نے بنانا ہے ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم بنائیں وہ مٹی کا چولہ چولے بنائیں کچھن وغیرہ جو ہے حساب لگایا ہوا ہے وہ گیٹ کی پرلی سیڈ پہ تو وہ بنائیں گے پھر یہ اٹیں جو ہے نا ادھر کام آ جائیں گی ہماری ڈیزیننگ میں پھر اس کے بعد جو ہے نا چھت کے صفحی کر دیں گے پھر بارش لگر آئے گے تو پانی بہر نکل جائے گا تو اس وجہ سے اس کو گنجہ کر دیا ہے کیونکہ یہ اوپر جا رہے تھی اور مجھے نا یہ اچھی نہیں لگ رہے جی اچھا کیا ہے ایک تو دھوپ دے گی اور دوسرا جو رہنا لپائی کرو گے نا کیونکہ اس سیڈ پہ آپ کی دیوار ہے نا اوپر یہ جب سورج اس ٹیم آتا ہے نا بلکہ صبح سے ہی تھوڑا دن جو ہے دھوپ ہوتی ہے پھر بعد میں چھان چھان ہوتی ہے پھر اگر تھوڑی پرلی سیڈ پہ تھوڑی دھوپ ہوتی تھی تو اس بوٹی کی وجہ سے وہ بھی چھان ہوتی تھی لیکن آج ہم نے اس کو کٹا ہے تو ویسے سندیاں آ رہی ہیں دھوپ بھی ہمیں چاہیے نا تو اس وجہ سے ہم نے اس کو کٹ دیا ہے جب گرمی آئیں گی گرمیوں تک اللہ خیار کر یہ پھر ہو جائے گی تھوڑی ہو یا زیادی ہو ہو جائے گی اور جی ادھر آیا تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ویٹ ہاؤس میں اور ادھر جو ہے انہوں نے یہ روز روز ہوتی ہے یا یہ نا یہ پہلے جو کھلے ہوئے تھے یہ وہ ہی ہیں اب یہ سوکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تو نکال رہے ہیں ہاں وہ نکال رہے ہیں یہ جو نکلے ہوئے تھے وہ سوکھ رہے ہیں یہ نیو جگہ پہ آئے ہیں یا پانی کی وجہ ہے کیا وجہ بنی ہے پانی کی مجھے لگتا وجہ بنی ہے اس کو اکھاڑا تو نہیں ہے جیسے تھا ویسے ہی لے آئے تو اس کے پانی کی کوئی وجہ یہ لگتا ہے ادھر پانی نا کڑوا پانی ہے اس کی وجہ کر کے یہ نا ہو سکتا ہے اور یہ یہ نا پیلا پیلا ہو گیا یہ دیکھیں ہاں اس کے پتے جو نا پیلے ہو گئے باقی دیکھیں سب چیز جو نا اوکے کی اوکے یہ سبز ہے لیکن یہ جو ہے صرف یہ مرزار ہے یہ ہے ہیدر کیا ہے ٹھیک ہے طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے آپ نے نہا لیا ہے کپڑے پہن لیا ہیں ابھی گندے کر رہے ہو کپڑے ہاں ابھی چلتے ہیں جی اوپر سیڑھی کے اوپر یہ دیکھیں مہران کچھتی اوپر چھڑنی دیکھیں آپ ماشاءاللہ جی یہ تو آج دیکھنے آیا ہوں یہ سارا پلستر ہو چکا ہے اور یہ جو ہے نا کچھن وغیرہ یہ بھی اس سیڑ پر سارا پلستر ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس کو پتہ نہیں آج کر چلاتے نہیں ہیں لگتا ایسے ہے السلام علیکم کیا چال ہے طبیعت کیسی ہے کبھی پتہ چلتے ہیں کہاں ہوتے ہیں کبھی پتہ چلتے ہیں کہاں ہوتے ہیں پھر ہرات کا پتہ چلتے ہیں اوپر ڈیرے لگائے ہوئے ہیں اوپر ڈیرے لگ رہے ہیں رات کے نہیں سببہ سبائیدر آگیا ہے اوہی ابھی میں نے سائبہ بھا بھی کہہ رہے تھی اوپر انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں نیچے سے ہمیں بیدہ خلقا دیا گیا ہے اچھا گھر سے بھگا دیا گھر سے تو نہیں بھگایا اوپر والی منتل پر چلے جاؤں نیچے آپ کا کام نہیں ہے اچھا ہم جب چاہیں گے بچے سارے نیدان درم پر ہم جاتیں گے تو انہوں نے کہا کہ آج کا یہ دن جو باقی ہے اور رات جو ہے وہ باقی صبح تک جو ہے اچھا ہاں صبح تک تو پھر وہ سوک جائے گا صبح تک تو فرج سوک جائے گا فرج کا مسئلہ ہے اور سنائے پھر یہ تندور وغیرہ آج کل نہیں چلا رہے گا بس طبیعت نہیں ساتھ دے رہی ہی ہر کسی کو کہتے ہیں آجاو لکریاں میری پڑیاں اٹھا کے اصل میں وہ میں نے سنے کہ وہ تندور نہ ریت دے رہا ہے تھوڑی سی ان کی نا وہ کھٹا رہے ہیں درارے جیسے پڑتی ہیں ویسے پڑی ہیں اور اس کو نہ وہ کہہ رہے تھے جو ہماری آنٹیاں ہیں بزرگ آدمی وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو اچھی طرح سے ساول لگا دو اور جو ہے نا ایسے ہوتی ہے جہاں پر فٹار ہوتی ہے نا وہ ساول وغیرہ جو لگا ہو گئے نا وہ بند ہو جائیں گے اور جو ہے نا کیونکہ اس تندور کی چاروں سیڈوں پر پہر و بہر اس گنا ہوتا ہے وہ ریت آ تو پھر وہ فٹار جو اس میں سے ریت آتی ہے پھر انہوں نے کہا اچھی طرح سے ساول لگا کہ پھر اس میں نا تیل اور نمک یہ ملا کر سینا سکون سے لگا دو پھر ایک دم سینا نیو ہو جائے گا پھر ریت نہیں آئے گی چلو یہ بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ایسے روٹی کو نا ریت لگ جاتی ہے پھر کھانا نہیں دل کرنا کھانا بھی نہیں پاتا اچھا ابھی کھانا کھا رہے تھے یا گولیاں کھا رہے تھے دوائیں ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں اگر کیا ہوا ہے تو دوائی جو ابھی توڑا بخار ہو گیا تھا تو پھر سلطان گیا ہوا ہے دوائی لینے اچھا یہ پہلے دوائی کھا رہے ہیں وہ بھی لے کے آنے کچھ تو کچھ بخار کی دوائیں لے آئے اس کو صبح صبح بھگایا کرو یہ صبح صبح کہتی ہے کہ کہاں بھاگ جاؤں آپ شوئے پڑے ہوتے ہیں تو کتے ہوتے ہیں تو یہ پھر اوپر چاڑ آتی ہیں ادھر پھر اسلام خان کی چھات پر اپنے چھات پر چلتی رہتی ہیں یہ کام ہے جگہ چلنے کے لیے نا وہ کہاں کہتے ہیں کافی سفر چاہیے ایک دام شام بھو جاتی ہیں شام بھو جاتی ہیں چار بجے چلی جاتی ہیں اپنے گھر سے لے کر ادھر ہو ایک چک کا سکول ہے نا ادھر تک پھر بھو جاتی ہیں چلنے پھرنے سے جو ہے نا پھر وہ کیا ہوتا ہے کچھ بیماریاں کام ہو جاتی ہیں اور اگر یہ خالی پیٹ اس طرح کے چکر لگا ہے نا لمبا خالی پیٹ وہ اور جاندہ پیٹ رہتی ہیں صحیح صحیح چلو اللہ پاک سیاہ دے اسٹر کے بعد اور مغرب سے پہلے جاتی ہیں اس پر سے بہتا خالی ہوتا ہے ناچہ میں سبح ایک روٹی کھاتی ہوں مجھے طلب بھی نہیں ہوتی میں سارا دن کچھ بھی نہیں کھاتی صحیح ہے گریڈ فروٹ کھاؤ ہاں بھو کھاتی رہتی ہوں وہ دیکھے ہیں میں نے بات کیے میں نے کون سا کھا بھی دیکھا تھا یہ میرے پہلے ہیں سارا دن یہ بھوک لگے ایک آزا کھانے صحیح ہے چلو تھوڑا سا سالان دو ہم نے کھانا کھانا ہے آلو کے ساتھ کیونکہ ہم نے رات کی بنائی تھی تین سبزیاں ابھی تک بھی رکھی ہے پر دل نہیں کھا رہا کھانا کو تین ہوئی تھی اس لئے وہ تھی ایک گھو بھی تھی آلو بھی تھی اور ساس میں تینڈے بھی تھی لیکن اچھی نہیں لگ رہی پتہ نہیں زیکہ بھی اچھا ہے سالان میں لے آئے تھے سالان میں لے آئے سالان میں خواب نہیں دیکھا تھا کہ آپ نے بنایا ہے میں نے ادھر دیکھا ہے جب نور محمار نور محمار کٹوری لے آیا سالان لینے کے لئے ابھی ابھی کی بات ہے تو پھر میں نے پتیلے میں دیکھ لیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دیکھتا رہتا ہوں کھانے کے لب جائے کوئی چیر کھانے کے لب جائے پھر جب میں نے دیکھا میں نے کہا کہ انہوں نے کھانا بھی کھا لیا ہے مستری بھائی بھی کھا رہے تھے سالان تو ابھی بھی پڑا ہے لگتا ہے جگار لگتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آئیں ادھر کھانا کھائیں جو بردی کریں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے سالان لے جائیں سالان دے جائیں جو آپ کو دل نہیں کرتا وہ ہمیں دے دیا کریں جو آپ کو دل کریں ہم سے لے لیا کریں نہیں سالان تو وہ بہت اچھا بنا تھا لیکن یہ ہے کہ ہم نے رات بنایا ہے پھر مائی و دن بھائی والوں سے آلو کی سالان لے لیا بچوں نے پھر ادھر سے احمد بھائی نے چکن کا سالان دے دیا تو پھر وہ رات کو کھایا نہیں ہے پھر صبح ناشتے ٹائم ویسے میں چاہے کے ساتھ ناشتا کرتا ہوں تو ابھی جو ہے ابھی جو ہے یہ آلو کا سالان مجھے اچھا لگ رہا تھا اس لئے میں نے کھایا کہ لے جاتے کھاتی ہے اوکے ہو گیا اور کوئی چیز پڑی ہو تو بتانا اور کیا کہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے نہیں باز ہوگی باز ہوگی تو چاہے پینے اور چاہے بھی ہے نہیں یہ پھر کھانا کیسے کھاؤں گے سالان جو ہے جیسے آپ نے دیکھا لے کر آیا ہوں اور گھر سے اٹھا یہ ایک روٹی ابھی میں کھا رہا ہوں کھانا کیونکہ اس مہنگئی کے دور میں انسان جو ہے وہ سالان کہیں سے ڈھونڈ لے روٹی کہیں سے ڈھونڈ لے بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ گیا ویڈیو بنانے کے لئے سالان مل گیا مجھے ابھی کھا رہا ہوں بسم اللہ کر کے اگر آپ نے کسی نے کھانا ہے میرے ساتھ تو آ سکتا ہے جی بسم اللہ میں تو بسم اللہ کھا رہا ہوں اور کھانا جو ہے وہ کھا رہا ہوں اور ویڈیو بھی ہماری یہیں پر مکمل ہو رہی ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو جو ہے آپ تمام بہن بھائیوں کو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو شیئر لائک کر دیں اور چینل کو بھی سسکرائب کر دیں تو ملیں گے انشاءاللہ کل نیکس ویلوگ میں تب تک کہہ جی اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاک فوج پاہندہ باد سب بہن بھائی زندہ باد اللہ حافظ جی اوکے بھائے موسیقی